اسلام علیکم گائز میرا نام ہے رانجان بریال اور آپ دیکھ رہے ہیں آرے ہیں ٹی وی آج ہمارے منجب میں اوپر بلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو پہلے ساپ سے پہلے وہ لیم دیتے ہیں تو یہ آم صاحب بھائی جا رہے ہیں تو پھر اس کے بعد اشاہ کے بعد بلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا پھر اس کے بعد بھی لنگر تک سیم کرتے ہیں پہلے وہ لیم بغیرہ دیتے ہیں تو جا رہے ہیں آم صاحب باقی دکھاتے ہیں آرکو جا کے ادھر ہماری چھوٹی ساری مصطفیٰ مصطفیٰ سے پیار ہے دل سے یہ اقرار ہے ہر کوئی میلا دے نبی کرنے کو تیار ہے مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ دنیا میں جہاں بھی رہے آواز رہیں گے آواز رہیں گے جو آم منا کے لالے کا بھی لانت کریں گے جو آم منا کے لالے کا بھی لانت کریں گے بھی لان کریں گے بھی لان کریں گے بھی لان کریں گے جھندے لانگاو جھندے لانگاو جھندے لانگاو خوشیاں مناو کر کے چراغا، کر کے چراغا، کر کے چراغا، خوشیاں مراؤ عاشق نمدنی لائٹر سے گھر چکمگا دیا یاد آتی ہے نا کہ اگر میرے مالک نے یہ پوچھ لیا سید بن عامر چالیس سار جو تُو نے اسلام کے بغیر کیسے گزارے ہیں تو پھر خوفِ خدا کی وجہ سے میری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں اور روتے روتے میں بہوش ہوتا ہوں کہ میں ان چالیس سالوں کا اگر میرے رب نے حساب مانگ لیا تو میں اپنے رب کو کیا جواب دیکھا یہ وہ لوگ ہیں جن پر دین تاری رہتا تھا جن پر دین تاری رہتا تھا وہ گریر سے گزر رہے ہوتے تھے پر ان کی آنکھوں میں حیاء ہوتی تھی وہ دنیا کا کوئی قام تجارت کر رہے ہوتے تھے وہ پورا تولتے ہیں ایک اللہ کے ولی کے پاس حضرت معروف کرخی جن کا نام ہے ان کے پاس محلے کی چند لوگ گئے نا کرے لگے حضور دعا کرے بارش نہیں ہو رہی کیا پڑ رہا ہے بیماریاں ہیں تو حضرت معروف کرخی نے کہا یہ سامنے والا جو کریانے کی دکان والا ہے اس کے پاس چلے جاؤ اس سے جا کے دعا کراؤ وہ سارے ہنسنے لگے حضور اس کو تو لفظ بھی سیدھے ادا کرنے نہیں آتے ہم آپ کے پاس آئیں آپ ہمیں اس کریانے والی دکان پر بیج رہے ہیں حضرت معروف کرخی کا حکم تھا وہ چلے گئے فرمانے لگے میں نے کہا ہے نا آپ اس کے پاس چلے جاؤ جب وہ چلے گئے تو اس دکاندار کے پاس کہے وہ کہنے لگا ہے آپ بزرگوں کے پاس جاؤ وہ خانکا ہے میری بھی وہ خانکا ہے آپ حضرت معروف کرخی کے پاس جا کے دعا کراؤ تو کہنے لگے انہوں نے تو آپ کے پاس بیجا ہے اب دیکھیں وہ بندہ کتنا ساتھا تھا لگے جب آپ انہوں نے بیجا ہے نا تو پھر ہاتھ اٹھا لیے بڑا خوبصورت طریقہ ہے کہتا ہے یا اللہ تیرے نیک بندے نے نا ان بندوں کو میرے پاس بیجا ہے تیرے بندے نے بیجا ہے اب تو میربانی فرما جب ہاتھ اٹھائیں نا بھی پورے ہاتھ واپس نہیں کیے جب تو بات شکرسنہ شروع ہو گئی کچھ لوگ گھروں کو چلے گئے کچھ واپس حضرت معروف کرخی کے پاس آئے کہنے لگے حضرت یہ بھی ہمارا معلی دار ہی ہے کوئی الادہ عبادت تو کرتا نہیں ہے پانچ نماز روٹین کے مطابق ہی پڑتا ہے ہم سے زیادہ تو کوئی مزائف کرتے ہم نے نہیں اس کو دیکھا یہ کیا وجہ ہے بھی دعا کی ہی ہے تو اللہ نے قبول کر لی ہے حضرت معروف کرتی ہے فرمانے لگے اس کی دکان کو چالیس سال ہو گئے ہیں میرے سامنے دکان داری کرتے ہوئے لیکن آج دن تک میں نے اس کو کم طولتا ہوا نہیں دیکھا آج دن تک میں نے اس کو دھوکہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا فرمانے لگے وہ اللہ کے بندوں جو نابطول میں کم ہی نہیں نہ کرتا جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے میرا اور آپ کی زندگی کا معور کیا ہے ہماری زندگی میں جھوٹ ہے فرار ہے دھوکہ ہے ظلم ہے طرح طرح کی آپ جو بزرگ بیٹھے ہیں مجھے بتائیں تو صحیح جب ہمارے پاس پیسے کم ہوتے تھے اس وقت سکون زیادہ ہوتا تھا جب سے یہ دولت زیادہ شروع ہو گئی ہے سکون بھی ختم ہو گئے اور ہم نے بانٹنا ختم کر دیا حضرت علی شعر خدا کرم اللہ وجہ و کریم عید کا دن ہے غلام کو ساتھ لیا بزار میں کپڑے والی دکان پر اس کو کہا یہ لو پیسے اور دکاندار سے کہنا کہ ایک اچھا سوٹ دو قیمتی سوٹ دو وقت کے خریفہ کے لیے امیر الممین کے لیے اور ایک سستے والا دو غلام کے لیے جب وہ دونوں سوٹ لے کے آیا نا تو حضرت علی شعر خدا کرم اللہ وجہ و کریم اس کو مہنگے والا سوٹ دے کہنے لگے کہ یہ تم اپنے لیے سلوالو وہ ہاتھ مانت کر سکتا ہے حضور میں تو آپ کا خاتم ہوں لوکر ہوں خلیفہ ہوں یہ مہنگے والا سوٹ تو آپ کو اچھا لگے گا آپ امیر الممینین ہیں خلیفہ تو المسلمین ہیں تو حضرت علی شعر قطاع فرمانے لگے امیہ تو تو جوان آدمی ہے میں تو بوڑا ہوں یہ سوٹ دو یہ زیادہ خوبصورت لگے گا مجھے بتائیں تو صحیح جو ایسے بانٹنے کا مزاج رکھتے ہیں ان کا ذکر کبھی ختم ہو سکتا ہے ہم نے بانٹنا ختم کر دیا ہے ہم نے بانٹنا میں صرف ایسوں کی بات نہیں کر رہا ہم نے بانٹنا ختم کر دیا ہے آپ جو اپنے لئے آسانی چاہتے ہیں آپ لوگوں کو بھی آسانی دیں خیر کے دروازے کھلے ہوئے بزرگ تھے ایسے دیں موسیقی 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 احضر محبتی آزلی عبدی بارگاہ کریم جندر شرف قبولیت نصیب فرمائی مالکہ کریم اتنے بھی احباب تشریف لے گیا جزائے احضر عزم فضل عظیم دنur مالا مالف فرمائی اتنے بھی احباب ان قدمیں پھر میں سخنیں اس صاف آیا مالکہ کریم سب جزائے خیر اتنے بھی احباب ہوا سے دعائیں ہوا سے کیا کیا سارے عدبار مالکہ کریم کے زات میں دس مالا اگاہ ملک صادق عزیل تہین ایگل تہین اجاد کریں дляตی وارکی ملک اکریم صادق عزیل تہین ایامان دیندر سرسہ دین در رسکان دیندر روزئی دیندر گڑسہ دیندر بولادان دیندر گھر بار دیندر کاروباران دیندر program Marginan صحیح دیندر آفیت و سلام دیندر نصیب فرما ملک اکریم صادق عزیل تہین یا نیندر بیشانی ٹینشن ها بے روزبائیں ہمیں غلامیاں دور فرما آشک نمدنی لائٹ سے گھر چکمگا دیا یہ جشن ضروری ہے سبھی کو بتا دیا منکر یہ تیرا بغز